برائیلر کے بات اب بات کرتے ہیں برائیلر کے حوالے سے تو برائیلر بھی بے قابو ہو گیا ہے قیمتیں کنٹرول کرنے کے سب دعوے اس وقت بے سود نظر آ رہے ہیں سکورٹ ٹریپل سینچری کی جانب بڑھ رہا ہے مرگی کے گوشت میں مزید تین روپے کا اضافہ ہو گیا دو سو باون روپے فی کلو میں بکھنے لگا قریدار تبدیلی حکومت کو دوہائیاں دینے لگے ہیں اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے نتاشا رحمان سے نتاشا بتائیے گا شہری پریشان ہو کر رہ گئے بلکل مہنگائی کے بات کریں تو دن بر دن مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے عوام کا زینہ محال ہو چکا ہے اگر ہم چکن کی قیمت کی بات کر لیتے ہیں تو رمہ ہفتے چکن پندرون روپے فی کلو کے لحاظ سے مہنگا ہو گیا ہے اور اگر آج کی قیمت کی بات کرتے ہیں تو آج جو ہے وہ چکن کی قیمت دو سو باون روپے ہے میرے ساتھ دکان دار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چکن دیکھیں جی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ کنٹرول کریں لیکن کسی قسم کا کنٹرول نہیں ہے خالی یہ نعرے ہیں کہ ہم نے یہ سستہ کر دیا کوئی چیز سستی نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس بھی کسٹمر آئے گا تو ہم روزگار کمائیں گے ہمارے پاس کسٹمر نہیں آئے گا تو ہم کیسے کمائیں گے اس لئے ریکویسٹ ہے وزیراعظم صاحب سے کہ نظر سانی کریں اور چکن ایک یہ چیز ایسی ہے کہ جو سستی تھی عوام کھا سکتی تھی یہ بھی اب دور ہوتی جا رہی ہے مٹن تو کھا نہیں سکتے میرے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا تین ارپے کلو کے لحاظ سے آج اضافہ ہوئے کیا کہ یہ چکن جو نا عوام کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے زائر سی وجہ اب سستہ ہوگا تو لوگ اس کو لیں گے خرید دیں گے گھر میں جائے گا پکے گا بچے کھائیں گے اب چکن ہماری حدود سے باہر ہوتا جا رہا ہے اتنا مہنگو ہوگا کہ اب سبزی بھی لینے چلیں تو وہ بھی اسی برے ایٹ پہ ہے اپنے ان کی بات سنین کا یہ کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے نارے لگا جا رہے تھے لیکن وہ نارے جو ہیں صرف ناروں کی حد تک رہ گئے ہیں اور چکن بھی جو ہے جو عوام کی پہنچے دور ہو گیا ہے لہٰذا شہریوں نے یہاں پر وزیراعظم سے یہ اپیل کی ہے کہ چکن کی قیمتوں میں کمی کی جائے جی